مدد پردیش کے پور مخمنطری کمالنات چاہتے تھے کہ مدد پردیش میں آئیفہ ہو کمالنات کا سوچ بڑا ویاپک بتائے جاتا ہے کمالنات کی جو سمرتہ کہیں جو ٹیم کمالنات کے لوگ ہیں ان کا ترک تھا اور ہے کہ مدد پردیش میں آئیفہ ہوتا تو مدد پردیش کو لوگ جانتے مدد پردیش کی جگہ جگہ چرچہ ہوتی کمالنات ٹیم کا یہ کہنا ہی سب سے بڑی مورتہ ہے کملنات کا یہ وچار کہ مدد پردیش میں اگر ایسا ہوتا تو مدد پردیش کو لوگ جانتے یا مدد پردیش کی واوائی ہوتی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کملنات کے پیدا ہونے کے پہلے سے مدد پردیش جانا جاتا رہا ہے تب نام مدد پردیش نہیں تھا یہ جو بھوگولک خیطر ہے اس کا اپنا ایسا اثر ہے کہ ہر کال کھنڈ میں اس کو یاد رکھا گیا ہے اور کملنات جی جب آپ مدد پردیش میں راجنیتی نہیں کرتے تھے جب آپ شنوارا سے چناؤ نہیں لڑتے تھے تب بھی مدد پردیش جانا جاتا تھا آپ مخمندری بنے اس کے پہلے مدد پردیش جانا جاتا تھا آپ مخمندری پت سے ہٹا دئیے گئے اس کے بعد جو مدد پردیش ہے وہ جانا جاتا رہا ہے اور خوب جانا جاتا رہے گا حالانکہ تھوڑی سی راجنیتی ہے شیورا سنگھ چوہان نے کہا کہ آئیفہ تماشا ہے یقیناً آئیفہ سوائے تماشی کے کچھ نہیں ہے کچھ پیسے والوں کا جماورہ کچھ ٹی وی والوں کا جماورہ اس کے علاوہ آئیفہ ہے کیا آئیفہ سے کس کو کیا ملتا ہے آئیفہ کون سے سکشہ دیتا ہے آئیفہ نے کون سے دنیا کی جو ارث ویورسہ ہے اس کو بدلہ ہے یہ کملنات نہیں بتا سکتے شیورا سنگھ نے آج جو بات کہی کہ مدد پردیش میں آئیفہ کی ضرورت نہیں ہے مدد پردیش پہلے سے خوب جانا جاتا ہے میں اس سے سو فیصدی سہمت ہوں وہ تمام سارے لوگ بھی ہوں گے آئیفہ جہاں نہیں ہوا کیا وہ پردیش نہیں جانے جاتے آئیفہ جہاں نہیں ہوا کیا وہاں کا وکاس نہیں ہوا کملنات اور ٹیم کملنات کا گھنگھور موٹتا پون ترک تھا کہ آئیفہ کے بعد مدد پردیش کی الگ چھوی بنے گی ارے ناشنے گانے والوں سے کسی کی چھوی بنی ہے کیا ہاں ناشنے گانے والوں سے آشے میرا شاستیتہ اور شاستی سنگیس سے نہیں ہیں اس پردیش کے کچھ حصوں کو اگر تانسین کے قرآن جانا جاتا ہے تو وہ ہماری اپلک دی ہے لیکن جیکلین سلمان خان یہ ہیں کیا یہ کسی کے آدرش ہو سکتے ہیں کیا یہ کسی کے آدرش ہیں یا ان کو آدرش ہونا چاہیے ایسے آدرش ہونے چاہیے جس دیش میں گاندھی شاستری جیسے لوگ ہوں وہاں سلمان خان یہ کسی پردیش کی پہچان منائیں گے سو معاملے ان کے اوپر کملنات جی چل رہے ہیں سلمان خان جیسے لوگ کے اوپر اور آپ ان کے ساتھ فوٹو کھچانے کے لیے مدد پردیش کا بیڑا گھر کر دے پہ پھلے ہوئے تھے آج شیوراہ سنگھ نے ایک مخمنطی کے روپ میں کملنات کے پاپ کو دھو دیا جو آئیفہ کا پاپ جبردستی کر رہے تھے ساتھ میں شیوراہ سنگھ نے ایک خلاصہ بھی کیا کہ آئیفہ کے نام پہ بڑے پیمانے پہ چندہ دھندہ ہوا ہے شیوراہ سنگھ نے صاف کہا ہے کہ ان کو ایک ادیوک پتی نے بتایا ان سے چار کروڑ روپے لیے گئے یہ روپے آسانی سے نہیں لیے جاتے یہ علی ڈالی جاتی ہے یہ ادیوک پتیوں پہ علی ڈالی جاتی ہے پیسہ اکھٹیا کیے جاتا ہے تو میرا نویدہ نے ترکار سے مدد پردیش کی کہ اس بات کی جانچ کر آئے ہیں کہ کتنے لوگوں سے آئیفہ کے نام پر پیسہ اکھٹا کیا گیا اور آئیفہ کے نام پہ جو تماشا ہونے والا تھا اس میں کس کا لاب تھا مدد پردیش کا لاب تو آئیفہ سے یقیناً بلکل بھی نہیں تھا اور میری سرکار سے مانگ ہے اور میں تمام سارے بدھی جیویوں سے نویدن کروں گا کہ وہ اپیل کریں کہ آئیفہ کے نام پہ جو گروہ دھندہ ہوا ہے اس کی جانچ ہو اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جائے فوکس اون کریٹنگ اندسٹری ریڈی پروفیشنلز جوین اینڈیاں پریمیر سکل بیسد یونیورسٹی ربندرناث دینگو یونیورسٹی سنگیت کس ور لہریوں سے سانسکریت ایک تانے بانے تک چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تک جھوپڑی سے مہلوں تک تھےلوں سے مہلوں تک پگڑنڈیوں سے سڑکوں تک گاو سے شہروں تک بیاپار سے ادیوگوں تا راج دیتی سے اوٹ میتی تا دخل نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز موسیقی